سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس میں جو سکور کارڈ ہے ہم نے ایک لیمٹ رکھی تھی سکور کارڈ میں اس سکور کارڈ کی لیمٹ کو آپ اوپر کر دیں تاکہ اور لوگ آپ کے کوریج میں آ جائیں یہ ایک بہت اچھا ڈیٹا بیس ہے اس کو ہم پوری طور پر استعمال کرنا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا بیس میں موجود نہیں ہیں ان کو ہم کس طرح آئیڈنٹیفائی کریں گے اور کس طرح ان کو پیسے پہنچائیں گے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کبھی کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ریشن بھی پروائیڈ کرنے ہو تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس پہ فوراں کام کرنا ضروری ہے اس میں بہت سے اداروں کو آپ کو انوالف کرنے پڑے گا نادرہ ہے پھر آپ کے سوشل سیکیورٹی ہے پھر آپ کا ای او بی آئی ہے پھر آپ کا بیت المال ہے باقی سیانی سب کو ایک کنسیرٹڈ ہے بیت المال ہے زکاة بھی ہے جو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو سارا وہی ہے کہ بیکنگ بال والی بات ہے کہ لوگوں کو مانگیں ان کو دیں لیکن کوئی ہم ایکنومک ایکٹیویٹی انچنیرٹ کر سکتے جہاں سے آٹومیٹیکلی لوگ انگیج ہو جائیں کوئی ہنگامی بنیادوں پر گورنمنٹ یہ کرے پرائیوٹ سیکٹر کو ہم انکریج کریں سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو ریولوشن آئے جہاں پہ لوگ انوالف وہ ان کو پیسہ ملے انسٹیٹ کہ ہم ان کو پیسے دیتے رہے ان کے ہاتھ میں ہتیلی میں ہم ان کو مسئلی بکڑنا کیوں نہیں سکھاتے یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے دیکھی یہ سب باتیں آنے والے کچھ ہفتوں کی ہو رہی ہیں کچھ مہینوں کی یقیناً اللہ کے فضل سے جب کرونا وائرس کا جو اپیڈیمک ہے وہ جب کم ہوتا ہے اور ہمیں شٹ ڈاؤن وغیرہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو اس وقت آپ ریلیف سے اپنی سٹریٹیجی کو انسینٹیوائزیشن کی طرف لے جائیں اور ساتھ ساتھ کچھ already انسینٹیوز کی طرف آگے بڑھیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شٹ ڈاؤن ہے اور کچھ ڈسے کے لیے رہتا ہے تو پھر یقیناً ہمیں ریلیف پر اپنا رجحان یعنی اس پیریڈ میں ہمیں کرنا ہے تاکہ اس کے بعد وہ ہو جائے اچھا ڈاکس آپ اب میں آپ سے ون بے ون مختلف انڈسٹریز کا کروں گا کیونکہ ابھی تمام انڈسٹریز جتنی بھی ہیں ان کا وہ شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں ریلیف کرے گورمنٹ ہماری مدد کرے چاہے وہ پولٹری ہو چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کے آرڈرز کام ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کو اپنی پرابلم آ گئی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کی پروڈکشن ایف ایفیکٹ ہو رہی ہے سٹاکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں ایک رن آیا ہے پورا وہ ڈاؤن ہو گیا ہے اب بینکس کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے جو کرزے ہیں اب لون سے انہوں نے جو دیئے ہیں وہاں پہ ڈیفالٹس آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ انڈسٹری تو کچھ کر رہی نہیں ہے تو کیسے اس کو پی کرے گی پی آئی اے کی بینکرپسی کی باتیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل ائر لائنز کیونکہ کام ہی کچھ نہیں ہو رہا تو یہ ساری صورتحال ہماری جو انڈسٹری ہے ساسا سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کارٹیج انڈسٹری وہ بھی سفر کر رہی ہے تو یہ ساری انڈسٹری کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کیلئے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے میں نے جب آغاز میں کہا تھا کہ خدا نخواستہ شر نمو نیگٹیب ہو جائے اور پاکستان کے جو جی ڈی پی ہے وہ آنے والے تین سے چھے مہنوں میں چھے سے سات فیصد گر جائے اس کی نتائج وہی ہوں گے جس کا آپ نے ڈیٹیل میں ابھی ذکر کیا ہے اچھا آپ سب سے پہلے جو پریورٹی ہمیں دینا پڑتا ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری کی طرف ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا اپنے ریلیف پیکج میں کہ ہم سو ارب کے ری فنڈز تیزی سے واپس کریں گے مگر یہ ری فنڈز پیسے وہ ہیں جو اینی وی ان کو ملنا چاہیے تھا نارمل سرکمسٹانسز میں ہمیں اس سے بھی زیادہ کرنا پڑے گا دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک تو یہ کہ اس سال کے بجٹ میں ایک نامناسب اخدامات جو لیے گئے وہ یہ تھا کہ آپ نے جو زیرو ریٹنگ کی فیسلیٹی دی تھی دومیسٹک سیلز پر وہ آپ نے ویڈرو کیا وہ بالکل غلط ڈیسیشن تھا اور اب آپ اس کو واپس لائیں اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سترہ فیصد دومیسٹک سیلز پر نہیں لگیں گی تو آپ کے کپڑے وغیرہ کی قیمتے میں کمی آئی گی ساتھ ساتھ آپ کے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کی جو لیکوڈیٹی ہے اور پروفٹیبلیٹی ہے اس میں کچھ اضافہ ہوگا دوسری طرف جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ چونکہ بجلی کی قیمت اللہ کے فضل سے کم ہوگی چونکہ تیل اور کوئلہ کی قیمت کم ہو رہی ہے اور ہو سکتا آنے والے دنوں میں الینجی کی بھی ہو جائیں تو فل بینفٹ جو ہے وہ پوری انڈسٹری کو اور سپیشلی اس سے بھی زیادہ ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کو فائدہ پہنچ جائیں یہ دو اگر آپ میجر موفز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ انڈسٹری میں کچھ وائیبلیٹی بڑھ جائے اور جو اس وقت کلوڈر ہو رہے ہیں اس کا سلسلہ کچھ رک جائے دوسری طرف آپ نے مختلف انڈسٹریز کی بات کیے جن کا رجحان ڈومیسٹک مارکٹ کی طرف ہے ان کے لیے تو آلریڈی کچھ ہم نے ڈیٹ ڈیفرمنٹ کی بات کی ہے سٹیٹ بینک نے کچھ سکیم بنائی ہے کل پر سوں مگر شاید وقت یہ آ گیا ہے کہ جو کھانے پینے کے اشیاں ہیں اور ڈومیسٹک انڈسٹری ہے جس میں اہم آپ کے دو تین شعبیں ہیں چینی ہے گھی ہے پھر آپ کے مختلف آل پروڈکٹس ہیں دستے آئلز ہیں اور پھر آپ کے میرے خیال سے جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہیں آپ کے پلسز وغیرہ کی ان سب کے لیے آپ ٹیکس ریٹس فوراں ختم کر دیں یا کمس کم آدھے سے زیادہ کریں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ کریں گے مگر ابھی تک اس پیکج کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے فوراں ہم یہ کرنا چاہیے کہ ان چار پانچ چیزیں جو اہم ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے ان پہ جتنے ٹیکسز ہیں وہ وقتی طور پر آپ ایلیمنیٹ کر دیں تاکہ خیمتیں کم ہو اور لوگوں کو اس لحاظ سے کچھ سپورٹ ملے کہ خیمتیں اگر کم ہیں آمدنی بھی کم ہو گئی ہے تھوڑی سی بیلنس پیدا ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب ان کنکلوجن کیا یہ ہائی ٹائم نہیں ہے کہ پاکستان ریفارم کی طرف جائے جو ریفارمز ہماری کافی عرصے سے رہتی تھی وہ ہم کریں ہم اگری کلچر پر ٹیکس لگائیں جو روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں ان سے ٹیکس فلفور اٹھا دیں یا تین مہینہ کے لیے اٹھا دیں تاکہ لوگوں کی جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ سستی ہو جائیں اور پلس جو ہم نے کنسیشنز دیوی ہیں جو ہماری ایلیٹس ہیں ان پہ ہم لوگ کریں جو فیوڈل ہمارے لارڈز ہیں جسے ہمارے گری کلچر ٹیکس ادھا لگ جائے جو اگزیمشنز ہم نے دیوی ہیں کوپریٹ سیکٹرز کو ملیٹری میں آپ دیکھ لیں جو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک سخت فیصلے کر لیں ایک ایسی صورتحال بنیوی ہے جہاں سے کر کے ہم ایک نئے چارٹر اور ایک نئی اکانومی کی اپنی بنیاد رکھیں دیکھیں آپ نے جو کہا ہے ایک طرح سے نئے سوشل کانٹریکٹ ہے یہ on the economic front اور ہم سب کی بہت عرصے سے یہ خواہش رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز اب پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے ادم مساوات کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے یہ گورنمنٹ مسلسل اس چیز پر بات کر سی ہے مگر اقدامات کوئی ابھی تک نہیں لیے گئے ہیں اور انیقوالٹی کا ایشو بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے میرا خیال یہ کہ آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ جون تک ہم سب کی دعا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہوں اس وقت اگر حکومت مناسب سمجھیں تو opposition parties کے ساتھ مل کر ایک نیا چارٹر بنائیں economy کا آخر ہمارے opposition leader صاحب انہوں نے پہلی تخریر میں نئے national assembly میں کہا تھا کہ مل بیٹھیں اور ایک چارٹر بنائیں اگر سب مل کے کام کریں گے تو اس کی ایک legitimacy ہوگی اس کی implementation میں بھی بہت سہولت ہوگی جس طرح ہم نے terrorism کے خلاف ایک national action plan بنایا تھا اور ہمارے آرمی نے بڑے successfully اس کو implement کیا تو میری ڈلی خواہش یہ ہے اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم اس crisis سے نکلتے ہیں تو ایک نئے پاکستان کی طرف آگے بڑھیں جس میں ادم مساوات اور inequality پر فوکس ہوں اور ہمارے جو کروڑوں لوگ ہیں جو بیچارے poverty line کے نیچے ہیں ان کو کچھ اس بات کا احساس ہو اور ان کو کچھ بات کا اس طرح سے فائدہ ہو کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہم سب پاکستان کے equal citizens ہیں آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر پاشا ہمارے صد موجود تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا کئی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں سب سے اہم بات جو انہوں نے پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں بات کی ہے جو ان کی ریسرچ ہے کہ اس کا کرونا کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر ہوگا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری شرح نمو ہے جو ڈھائی فیصد expected تھی ٹو پوائنٹ فائف وہ کہہ رہے ہیں کہ منس سکس پرسنٹ تک جا سکتی ہے ہماری پیداوار میں قومی پیداوار میں بارہ سو عرب روپے کی کمی ہو سکتی ہے اور ان کے مطابق چھ ماہ تک یہ حالات رہ سکتے ہیں انتہائی اہم بات ڈاکٹر پاشا کی ساتھ ہی ساتھ ان کی اپیل ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے شرح سود ہے اس کو فل فور سات فیصد پہ لے کر آیا جائے سات فیصد ابھی گیارہ فیصد ہے پہلے تھرٹین پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ تھی وہاں سے الیون پرسنٹ آئی ہے ڈاکٹر پاشا کا کہنا ہے کہ اگر یہ سات فیصد پہ آتی ہے تو پاکستان کے پاس ایک ہزار ارب روپے ہوگا جو کہ ہم اپنے لوگوں پہ سپینڈ کر سکیں گے انتہائی اہم بات ہے ڈاکٹر پاشا کی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد آ کر ہم گفتگو کریں گے ایک پاکستانی سے جو فرانس میں مقیم ہیں جن کو کرونا ہوا اور وہ مکمل سے اتیاب ہو شکے